موسیقی کیا لیبنان کی گھیرہ بندی سے زمین پر گھرے گا ازرائیل 18 سال بعد ازرائیل لیبنان میں کیسے گھسا کون ہے ایران کا ڈبل ایجنٹ جس نے دیا گھر کا بھید نمسکار میں ہوں آشریس تریپارٹی آپ کے ساتھ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ سبی کا بہت سواگت ہے امریکہ کے لاکھ چیتانے کے باوجود آخر ازرائیل نے لیبنان میں گھس پیٹ کر ہی دی اور اب ہجباللہ کے ساتھ ساتھ عام ناغرکوں کو بھی اس کا دنچ جھیلنا پڑ سکتا ہے اور اس بات کے لیے بھی نیتنیاہو ہجباللہ ہی کو ذمہ دار مانتے ہیں اور امریکہ ہی نہیں پردھان منطری نریندر موڈی نے بھی نیتنیاہو سے فون پر بات کر شانتی کا سندش دیا اسرائیل لیبنان میں گھسا ایسا پہلی بار نہیں ہوا اٹھارہ سال پہلے بھی ایسا ہوا تھا اور ایک دو دس نہیں بلکہ پورے چونتیس دن تک یہ یدھ چلا لیکن گراؤنڈ پر لڑنے کا ایک بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ اس سے سیدھا یدھ شروع ہو سکتا ہے اور پھر کون کس کے ساتھ ہے اس کے لیے اسے کھل کر سامنے آنا ہوگا حالانکہ اس سے پہلے اسرائیلی سوینا نے اس کی پشتی کی تھی کہ اس نے ہی بھی تیرات میں دہیاد میں ہجباللہ کے انفراشٹرکچر سمیت ہتھیار بنانے والی کئی جگہوں پر سٹیک حملے کیے تھے آپ کو بتا دیں کہ دہیاہ میں ہجباللہ کے انفراشٹرکچر سمیت اس حملے پر بیروت کے دکشری اپنگر دہیاہ کو ہجباللہ کا مجبوط گڑھ مانا جاتا ہے آئیڈی ایف کے ایک شیرش ادھکارے نے بتایا کہ عام لوگوں کو نقصان کم ہو اس خطرے کے مدنظر حملے سے پہلے کئی قدم اٹھائے گئے اس میں پورے علاقے میں عام لوگوں کے لیے چھتاونی جاری کرنا بھی شامل ہے جس میں سٹیک ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا اور ہوای نگرانی بھی اس میں شامل ہے وہیں لیبنان کے سواست منترالے نے کہا کہ سومبار کو لیبنان میں اسرائیل کے تازہ ہوای حملوں میں تقریباً 95 لوگوں کی موت ہوئی اور 172 لوگ گھائل ہوئے ادھکاریوں کے مطابق بیتے دو سپتہ میں لیبنان میں ایک ہزار سے ادھک لوگ مارے گئے جبکہ لاکھوں لوگ بستھاپت ہوئے امریکہ کے رکشہ منتری لائیڈ جی آسٹین نے سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ کے مادھیم سے یہ بتایا کہ انہوں نے اسرائیل کے رکشہ منتری سے لیبنان میں ان کے اس آپریشن کو لے کر بھی باتچیت کی تھی امریکہ کے رکشہ منتری لائیڈ جی آسٹین نے سوشل میڈیا ایکس پر اس پوسٹ کے مادھیم سے کہا کہ اسرائیل کے رکشہ منتری سے لیبنان میں ان کے آپریشن کو لے کر بات کی آسٹین نے لکھا کہ میں نے اسرائیل کے رکشہ منتری جو آب گیلنٹ کی سرکشہ گھٹنا کرموں کی اسرائیل کے ابھیانوں کو لے کر چرچہ کیے اور میں یہ صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے آتمرکشہ کے ادھکار کا امریکہ سمرتھن کرتا ہے ہم سیما سے لگے بنیادی ڈھانچوں کو نشت کرنے پر سہمت ہیں تاکہ یہ سرشت کیا جا سکے کہ لیبنانی حزباللہ اسرائیل کے اتری سمدائیوں پر سات اکٹوبر جیسا حملہ نہ کر سکے انہوں نے کہا کہ میں نے اس بات کو پھر صاف کیا کہ سیما کے دونوں اور رہنے والے ناغرک سرکشت روپ سے اپنے گھر واپس لوٹنے کے لیے اوٹنے تک سمدھان کی اس کیا اوشکتہ ہے اور یہ صاف ہے کہ امریکہ ایران اور ایران سمرتت آتنکی سنگٹھانوں کے خطرے سے اپنے امریکی کرمچاریوں بھاگیداروں اور سہیوگیوں کی رکشہ کرنے کے لیے بہتر ستھی میں ہے کسی کو بھی تناو کا فائدہ اٹھانے اور سمپرک بڑھانے سے روکنے کو لے کر ڈڑھ سنگ کلب ہے اس کے علاوہ امریکی ودیش منطری نے یہ بھی دہر آیا کہ ایران اسرائیل کے خلاف سیدھے سین نے حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے ایران کے لیے گمبھیر پرنام ہوں گے اتھری اسرائیل میں ابھی کچھ ہیلیکاپٹر گشت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ہی دوری پر گولی باری کی آوازیں بھی سنی گئیں اسرائیل نے اس کی پشٹی کی ہے کہ وہ لیبنان میں زمینی حملہ شروع کر چکا ہے جو کہ ستھانی سمیتی اور لکشت ہوگا اور اس کے بعد ہی رات میں کئی بڑے دھماکو کی آوازوں کو سنا گیا کس طرح کی چھاپ ایماری ہے لیکن یہاں کئی دنوں سے سینی جماوڑا شروع ہو چکا تھا سیما سے کچھ ہی دوری پر دو درجن ٹینکس کو دیکھا گیا اسرائیل نے بیٹے کچھ ہفتوں میں ہزباللہ کو بھاری جھٹکے دیے لیکن اس طرح کے زمینی حملے کے بعد اب جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے لیبنان کے خود کے لیے اور وہاں کے ستھانی ناغریکوں کے لیے بھی حالانکہ اس حملے کے بعد گراؤنڈ پر جو یہ اٹیک کیا گیا اس کے بعد کیا پورے دیشوں کو کھل کر سامنے آنا ہوگا کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کیا اسرائیل کو ایسا کرنا چاہیے یا پھر ہزباللہ کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے ناغریکوں کو کم سے کم سرکشہ کے لیے ابھائیدان دیے جانے کیا شکتہ ہے ان سبھی بشیوں کو لے کر اگر آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ کا ویلکم رہے گا